سپنا کے حسرار گاؤں میں خوف ہے کیونکہ یہاں وہ چیز دیکھی گئی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا گراملوں کے مطابق گاؤں میں الکا پینڈ گرا ہے تو آخرکار کیا ہی یہ پورا معاملہ؟ آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں آسمان سے آیا آگ کا گولا چیزیں کہتے ہیں ان کا بے جس کی جد میں جو آتا ہے وہ لاکھ ہو جاتا ہے برالائی کا دوسرا نام الکا پینڈ موسیقی 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 ستنا کے اسرار گاؤں رات قریب نو بجے لوگوں نے وہ دیکھا جسے دیکھنے کے بعد روح کانپ جائے آسمان سے مانو آگ برس رہی تھی کچھ لوگ گھر میں تھے تو کچھ لوگ گھر کے باہر شور اتنا تیز تھا کہ مانو قیامت نے دستک دے دی زندہ لوگوں نے جینے کی امید چھوڑ دی لگا کہ بس اب وقت آ گیا ہے دنیا ختم ہونے کو ہے اور جب دنیا ختم تو پھر زندگیان بے ختم ساتھ آٹھ لگ بھک سارے آٹھ نو بجے تک ایک ٹھو آگی کا گول آیا جیسا ایسا لگ رہا ہے جی اُلکا جیسا آیا تو یہاں سے لے کر آپ کو یہاں سے ایک کلومیٹر سے لے کر یہاں تک دو کلومیٹر تک اسی طرف گیا ہے اور جتنا گھر تھا ساتھ آٹھ لگ بھک یہ گھر کی اوپر سے ٹینہ آپ کو اوپر سے تو لگ گیا ہے دیوال گیرا ہے کئی لوگ ہتات ہویا ہے آدمی کو لکشن ہوا ہے اور آسٹرز کی بات اے ہے جی آبی تک کوئی شہسا نہیں آیا نہیں دیکھنے جب وہ آیا تو دیکھ کر دہ سپ لگی ڈر لگا کیا لگا وہ دیکھ کر تو ڈر لگ رہا تھا ہم لوگ تو ایسا لگ رہا تھا ہم لوگ ختم ہیں ہم لوگ ختم ہیں بلکل ایسا لگ رہا تھا ہم لوگ کال سوگر نہیں دیکھ پائیں آسمان میں قریب پندرہ سے بیس پھوٹ لمبی آگ کی تنگ اور قریب پانچ پھوٹ چوڑا آگ کا گولہ جدھر سے گزرا وہاں تباہی مچ گئی لوگ ہاہاکار کرنے لگے اب کیا ہوگا کیوں کہ موت سامنے کھڑی تھی اس گولے کی شکل میں لگ بھگ آپ کو پنگا بیس پھوٹ لمبائی ہے اور گولہ گول جو ہو گیا ایسا لگ رہا چار پانچ پھوٹ گولہ گولہ کرکتی ہے کس طرف سے آیا تھا یہ سمجھ میں نہیں پا اس طرف سے آیا تھا آپ کو اس طرف سے آ کر پھر یہاں سے اس طرف ہو کر آپ کو دو کلومیٹر تک گیا ہے کتنے مکان ایسے گر گیا اور لگ بھگ سات آٹھو گیرہ کاؤں کے بزرگ بھی ڈر گئے وہ چار پائیوں کے نیچے چھپ گئے جس سے موت کو چکمہ دیا جا سکے لیکن یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا پھر جب موت مہانے پر کھڑی تھی تو کچھ تو کرنا ہی تھا یہاں سے جو ایک ٹوپان کی بڑا بڑا آئے تیلی کے آگ کی جیسے تیرین چلتی ہے اسی آواز کے لیے دھک دھک کر کے آگی کی بڑا بڑا جس پرکار آپ پر تیرین چلتی ہوئے ہماری ہاں سے آئے تو ہمارے لیڑکا اور ہم نے کھاتیا کے نیچے بیٹ گیا دو مینے ایک منٹ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے تینہ اونہ سا دستہ بڑ گیا ہم بھی وہاں دھاتی کے نیچے بڑھ کے تھنیا پکا کے بائٹے ہوئے اور یہاں سے لیکا کے ہرسپٹال کی پیسے سے ایدھا گوڑا طرف اُدھا نیچال گیا جب وہ آرہا تھا تو کیسے لگ رہا تھا بلکل لگا تیرین چلتی ہے جیسے تیرین چلتی ہے ہم نے نیچے گھوڑ گئے بیر کے بولا کہ پیتا جی آگی آیا تو نیچے بائٹ جاؤ تو خاتیا کہ نیچے بائٹ تو اوپر تینہ اینہ سب لے کر چلے گئی گاؤں میں زیادہ تر مہلائیں اس وقت گھروں میں کھانا بنا رہی تھی جب باہر شور سنائی دیا تو وہ بھی سہم گئی وہ لے کر کھانا بنا رہے تھے تو پھر آواز آیا بہر سے بہت تیز آیا بہت آگی ترائب رہا پھر اوپر آسما سے چپ کر رہا پھر ہم لوگ نے دیکھ در گئے سب لوگ جا کھٹیے نیچے چپ گئے پھر اس کے بارد دیکھا کہ ہم لوگ اچھا تھی اس ماملے پر پرشاسن کو کوئی خابر نہیں پرشاسن کے مطابق الکا پنڈ جیسا کوئی ماملہ بھی نہیں کیونکہ کل توفان آیا تھا باقی پرشاسن نے ماملے کی جاچ کا آش شوا سن دے دیا ہے ساتھ ہی معاوضہ دینے کی بات بھی کہی ہے ہے وہ نکل کے آئے گی اس میں کچھ پرادوان کرے کے ساتھ جو بھی ہے ربی میں مکان مگرہ گی رہے ہیں جو بھی نقصان ہے جو بھی ساتھ ہوگی ہم بھرکت ساتھ ساتھ پرکن بنو